اسلام علیکم فرینڈز آج ہم چاول بنانے لگے ہیں بہتی مزیدار طریقے سے اپنے لیفٹ اوور سالن کے ساتھ جو ہمارے کھروں میں اکثر سالن بچ جاتا ہے چکن کا ہے یا گوشت کا سالن ہے اور وہ اب کھانے کے قابل نہیں رہتا اور کوئی بھی اس کو کھانا پسند نہیں کرتا اس کے اندر آج ہم چاول بنائیں گے ڈیفرنٹ مسالوں کے ساتھ تو یہ دیکھیں میرے پاس سالن بچا ہوا ہے چکن کا سالن ہے یہ دیسی چکن کا شوربہ یہ میرے پاس بچ گیا تھا اور تین پاؤں میں نے چاول لیئے تین کپ چاول یعنی تین پاؤں چاول ہیں اور ان کو میں نے دھو کے بھگو دیا ہے تین سے چار آلو آپ نے لے لینے ہیں اور درمیانے سائز من کو کٹ لینا ہے تھوڑے سے مٹر ہیں فروزن میرے پاس بڑے ہوئے تھے وہ میں نے لے لیئے یہ بھلے چاول بنانے کے لیے کوئی بھی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے آپ نے اپنے من پسند مسالے لے لینے اور چاولوں کے مطابق اور سالن کے مطابق ان کی ایڈیشن کرنی ہے اس کے اندر اور میں نے دھائی ڈی ماتر لیئے ہیں کرش ہوا آدھ رکھ ہے خوش کا آلو بخارہ ہے پرنسی ہے رانی آلو بخارہ ہے کھٹا مٹا ہے اس کا ٹیسٹ ہوتا ہے بہت مزیدار ہری مرچیں کٹ لیئے ہیں اور بریانی مسالے کے ہم دو چمچ ڈالیں گے پیاز آدھی ہم نے کٹ کے پتیلے میں ڈال لی ہے اور اس میں اب تھوڑا سا آئل شامل کر کے تو اس کو گولڈن فرائے کریں گے یہ چاول بہت آرام سے جھٹ پر تیار ہو جاتے ہیں اور اس میں کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے کسی بھی میئرمنٹ کا آپ نے خیال نہیں رکھنا بس آپ نے چاول اور سالن کے مطابق آپ نے اپنے انگریڈینٹس لے لینے ہیں اب میں چاولوں کے اندر آئل شامل کر رہی ہوں اور ان کو فرائے کروں گی گولڈن براؤن ہونے تک اور باری باری جیسے جیسے میں چیزیں شامل کرتی جاؤں آپ نے نوٹ کرتے جانا ہے اور سٹیپ بائی سٹیپ ہر چیز کو فالو کرتے ہوئے آپ نے یہ چاول تیار کرنے ہے اور آپ یقین کریں کہ اتنے مزیدار تیار ہوں گے کہ بار بار گھر والے آپ سے اس کی فرمائش کریں گے یہ دیکھیں پیاس کا کلر کتنا اچھا سا چینج ہو رہا ہے تھوڑا سا اور ڈاک کلر ہو جائے تو پھر ہم اس میں ادرک شامل کریں گے یہ بھی ہم نے اس میں ادرک شامل کر دی ہے اور اس کو بھی تھوڑا سا سوتے کریں گے اور اب اس میں ہم سالن شامل کرنے لگیں سالن میں کوئی ثابت بوٹی تو نہیں ہے لیکن اس میں جو گوشت کے چنگ سائیں گے چکن کی بوٹیوں کے چنگ سائیں گے وہ چاولوں میں بہت مزا کرتے ہیں اور اب ان کو میں اس مسالے کے ساتھ پیاس کے ساتھ مکس کر رہی ہوں تھوڑا سا پانی شامل کریں گے بلکہ اتنا پانی شامل کریں گے جس میں ایک چاول تیار ہو جائیں ٹیمارٹر بھی آئٹ کر دیں گے اس میں ساتھی میں نے موٹے موٹے ٹیمارٹر کٹے ہیں آپ کی مرسی آپ چاہے باریک لے لیں چاہے موٹے لے لیں لیکن میں نے موٹے اس لئے لیا ہے کہ پھر یہ ریڈ رڈ چاولوں میں نظر آتے ہیں تو ان کا کلر بہت اچھا لگتا ہے تو ساتھی آلو شامل کر دیں گے تو اب پانی میں ویٹ کریں گے بوائل آنے کا اور ساتھی ہم اس میں بریانی مسالے کے دو چمت شامل کر دیں گے فرنز یہ آپ نے ضرور شامل کرنا ہے اس سے چاولوں میں خوشبو بہت اچھی آتی ہے اور چاولوں کا ٹیسٹ جو ہے وہ انہینس ہو جاتا ہے جس وقت بوائل آ جائے پانی کے اندر مسالے کے پانی کے اندر تو آپ نے اس میں چاول آئٹ کر دینے ہیں اور آپ دیکھیں ابھی سے اس ڈش کی رنگت کتنی اچھی لگ رہی ہے اور جب یہ تیار ہوں گے تب تو کیا ہی بات ہوگی تو اچھے سے چاولوں میں بوائل آ گیا ہے اس کو چمت سے اوپر نیچے کرتے جائیں گے لیکن بہت زیادہ بھی چمت آپ نے نہیں بھومانا کے چاول آپ کے ٹوٹ جائیں تو جس وقت پانی ڈرائے ہو جائے گا یہ دم پہ آ جائیں گے تو اس وقت آپ نے مٹر ڈال لینے ہے اور مٹر ہمیشہ میں اند میں ڈالتی ہوں تاکہ نہ تو ان کا کلر خراب ہوتا ہے اور یہ اچھے سے گل بھی جاتے ہیں اور ساتھی ہری میچ اور علو بخارہ اسی سٹیج پہ شامل کر دیں گے تھوڑا سا ان کو اوپر نیچے کریں گے اور اس کے بعد ان کو دم پہ رکھ دیں گے فرنڈز اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو ضرور لائک کیجئے گا اور شیئر کیجئے گا اپنے فیملی میمبرز کے ساتھ اپنے فرنڈز کے ساتھ اور اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا مجھے فیڈبیک ضرور دیجئے گا کہ یہ آپ کو کیسے لگے چاول ہم نے اب دم پہ رکھ دی ہیں پانچ سے سات منٹ کے بعد اس کا دم کھولیں گے تو یہ دیکھئے کتنے شاندار سے چاول تیار ہیں اس وقت بہت اچھی سی ان کے اندر سے خوشبو آ رہی ہے اور کتنے کلر فل سے یہ لگ رہے ہیں تو میں ڈش آؤٹ کرتی ہوں ان کو تو پھر آپ کو اس کی فائنل لک دکھاتی ہوں آلو بھی کل گئے ہیں مٹر بھی کل گئے ہیں اچھے سے آلو بخارہ جو ہے وہ اس کے اندر جس وقت سوفٹ ہوتا ہے تو اس کے کھانے کا بہت ہی مزا آتا ہے تو یہ آپ ذرا قریب سے اس کی لک دیکھئے ریڈ کلر گرین کلر وائٹ کلر اور چاولوں کا اپنا کلر سارا کچھ کتنا اچھا اور مزیدار سا لگ رہا ہے اسے ضرور ٹرائے کیجئے گا مجھے پورا یقین ہے کہ آپ کو اس کا بہت مزا آئے گا آپ بہت انجوائے کریں گے اپنی فیملی کے ساتھ اور مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اور میرے حق میں ضرور آپ دعا کریں گے اور یہ جو دیکھیں آلو بخارہ کتنا اچھا شاندار سا گل گیا ہے اور یہ والا جو آلو بخارہ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ بریانی مسالے میں تھا یہ ذرا ڈرائی سا ہوتا ہے اس کے اندر لیکن اس کا بھی بہت مزیدہ کھٹا سا ٹیسٹ ہوتا ہے ٹیمارٹر کا لال رنگ کتنا اچھا لگ رہا ہے یہ اتنے کلر فل سے تیار ہوتے ہیں کے ساتھ کسی اور ریسیپی کے ساتھ اللہ حافظ